بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فود سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے بھنڈی مسالہ ایک نئے سٹائل سے بہت ہی ٹیسٹی اور دیکھیں گے کس کا کیا ریزلٹ آتا ہے آپ نے بس کو اسی طرح سے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے پاس ایک کلو بھنڈی جس کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر کے پھر کٹنگ کر لی ایک پاؤ پیاز ہیں اور ریڈ پاؤ ٹرماتر ہیں گیس کے اوپر ہم نے رکھی ہے کڑائی اس کا فلیم آن ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ سے تھوڑا کام اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے کوکنگ آئل ہاف کپ بھی اس میں چلے گا اور جیسے آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا آپ اس میں شامل کریں گے جو ہمارے پاس ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس گرام پیاز ہیں پیاز کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر آپ نے اس کو اس طرح سے گورلن کلر آنے دینا ہے جب یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں پھر آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں ساڑھے چار سو گرام ہمارے پاس ٹرماتر ہیں چوب کر کے وہ آپ ڈالیں گے ان کو بھی آپ نے سوفٹ ہونے دینا ہے اچھی طرح سے آج ہم نے بہت ہی الگ طریقے سے اور بہت ہی سٹائلش مزیدار سی بنانی ہے بھنڈی اور یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر پاؤڈر مسالے تو ایک ٹیبل سپون اس میں ڈلے گا لال مرش کا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون ہی اس میں ڈلے گا نمک ایک کلو کے حساب سے تقریباً یہ ڈیڑھ کلو میٹیریل ہے اتنا ہی نمک مرش آئے گا خلدی پاؤڈر ایک چوتھائی چمچ اگین اس کو پھر مکس کریں گے اور اس کو ہم نے یہاں پہ چوپ ہونے دینا ہے یہ لیں جی جب اس طرح سے سب کچھ چوپ سا ہو جائے میش ہو جائے پھر آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے کٹی ہوئی ہری مرچیں مکس کریں گے یہ لیں جی آپ نے دیکھا ہے مسالہ کتنا اچھا بھون گیا ہے اس طرح سے مسالے کو آپ نے بھون لینا ہے then آپ اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں جی بھنڈی ٹھیک ہے اور بھنڈی کی آپ نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے آج ہم نے بھنڈی کو جناب فرائی نہیں کیا آج ہم بینا فرائی کے جو بھنڈی ہے اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے امی جان کہتی ہیں کہ میری جو نانی تھی جو دادی تھی وہ اس طرح سے بھنڈی کو بینا فرائی کیے بنایا کرتے تھے تو سٹیم پہ اس کا بڑا مزہ آتا تھا بڑی اچھی لگتی تھی تو آج ان کی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے اس کو میں بنا رہی ہوں مکس کر کے اس کو دھکن لگا کے سلو فلیم پہ آپ نے پندرہ منٹ سٹیم پہ پکنے دینا ہے تو اس ٹیم سے میں نے ہٹایا درمیان میں نے ایک دوبار چمچ ہیلا دیا تھا بلکل جس طرح سے دم لگاتے ہیں میریانی کو اس طرح سے آپ نے اس کو دم کی آنچ پہ پکنے دینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی اس کا فلیم سلو تھا اب اس کے اندر دو سے تین چھٹکی ڈال دیا ہے خوشک دھنیا پاودر اور یہ دیکھیں دو سے تین چھٹکی کالی مرچ کا پاودر اور دو سے تین چھٹکی ہی اس میں شامل کر دیا ہے گرم مسالہ پاودر ادرائیس میں بھنڈی فرائی بناوں فرائی کر کے جو بناتے ہیں بھنڈیوں کو تو اس میں میں گرم مسالے شامل بلکل بھی نہیں کر دی اور اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ بھی یوز نہیں ہوتا اس کے اندر ہرا دھنیا بھی نہیں جاتا تو یہ لیں جی یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے فلیم کو ہم نے دھیمائی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو یہ بہت مزے کی بنی ہے اس کا بڑا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہٹ کے بنائیں ٹیسٹی ہے مزے کی ہے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائیں کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے